السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد آج میں ایک آپ سے اپنا کمرشل نسکہ شیئر کرنے لگا ہوں جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے پلنگ توڑ اس امسا کی گولی ہیں یہ نسکہ ہم بہت سالوں سے بنا رہے ہیں اور بہت سارے مریضوں کو ہم کھلا چکے ہیں اس سے گھنٹو ٹائمک بن جاتی ہے تھکاوٹ بالکل نہیں ہوتی اور جو اپنا شوگر کا مریض بھی ہو وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے مریض جو جوانی میں اپنی طاقت ضائع کر لیتے ہیں یا کسی مرض کی وجہ سے وہ عورت کے قابل نہیں رہتے یا ایسے مریض جو باتوں باتوں میں فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ نسکہ بہت ہی مجرب ہے ہم اسے کئی سالوں سے بنا رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کو استعمال کروایا ہے یہ نسکہ کھانے سے پہلے اگر آپ کا میدہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے میدی کی دعویٰ کھا لیں اگر آپ میدی کی دعویٰ نہ کھائیں گے تو پھر یہ نسکہ بھی پورا کام نہیں کرے گا اس لیے کسی اچھے طبیب سے آپ مشورہ کر کے پھر یہ نسکہ استعمال کریں اگر آپ ایش و عشرت کے لیے یہ نسکہ استعمال کریں گے تو فائدہ تو ہوگا لیکن پھر میدہ آپ کا اور زیادہ ڈسٹرم ہو جائے گا اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے میدی کی صورتیان کو دیکھیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ نسکہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس کے بیس دین استعمال سے آپ مکمل طور پر فٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ نے جو چیزیں نہیں کھانی وہ ہر قسم کی تھنڈی اشیاء ہیں وہ آپ نے بالکل بند کر دینی ہے اور کھٹی اشیاء بند کر دینی ہے اور آپ شوربہ استعمال کریں کالے چنوں کا چھوٹے گوشت کا بڑے گوشت کا یا دیسی بھرک کا یا مچھلی آپ کھائیں دال موں کھائیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ گاجر مولی گوشت کے ساتھ ملا کر بھی کھا سکتے ہیں آپ نے جو نسکہ بنانا ہے وہ سننیں زافران اصلی ایک طولہ لینا ہے اجوائن خراسنی ایک طولہ لینی ہے لانگ ایک طولہ لینے ہے ریگ ماہی ایک طولہ لینی ہے اور روب کوکنار آپ نے چار طولے لینا ہے اور چھوہرے آپ نے تی عدد لینی ہے لانگ اجوائن ریگ ماہی اور مرزافران کو آپ نے اچھی طرح صفو بنا کر اس میں روب کوکنار شامل کر لینا ہے پھر چھوہروں کی گھٹلیاں نکال کر اس میں آپ نے یہ دوا بھر دینی ہے اور اوپر آٹا لگا کر آپ نے خوشک کر لینا ہے پھر ان چھوہروں کو آپ نے السی کے تیل میں اچھی طرح لال کر لینا ہے یاد رکھیں یہ جلنے نہ پائیں جب آپ اسے اچھی طرح سرخ کر لیں گے تو پھر تیل میں سے نکال کر آپ اسے ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کر کے اوپر آٹا جو لگا ہوا ہے اسے اتار کر چھوہروں سمیت دوا کے ساتھ آپ اسے بریک صفو بنا لیں اور پانسو ملی گرام والا کیپسول بھر لیں اور روزانہ ایک کیپسول کھانے کے بعد رات کے وقت کھائیں انشاءاللہ بیس کیپسول آپ کے لئے کافی ہے جب آپ دوسرا کیپسول کھالیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا دودھگی خوب استعمال کریں کھٹی چیزوں سے اور تھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا مزا آئے گا اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت خوشکوار ہو جائے گی مجھے اور میرے ساتھا کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی